ناظرین یہ دیکھیں یہ لون لے رہے ہیں جب کام نہیں ملے کے ساتھ لون ہی اٹھائیں گے کیا کرو گے کتنے پیسے مگوار دس ہزار مگوار ہے جب ادر مزدوری ہمیں ملتی ہے ہم ادر ہی کھا جاتے ہیں بچتے ہیں کچھ تو دس ہزار پر کتنے واپس کرنے بڑیں گے پندرہ ہزار کیا کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے زناہ ادھر ہوتا ہے پیسے نکال کے لے جاتے ہیں موبیل چھین کے لے جاتے ہیں سب کو جیس ہوتا ہے تباہ ہو کے جائیں گے تباہ تو ہم ہو گئے ہیں ایسی حکومت آئی ہے ہم کوئی بچے ہیں مزدوری آیا ہے نہیں تو چورییں کریں گے اور کچھ بھی نہیں بچا ہوا سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل اور میرا نام یاسر شمون خان ہے آپ کو یاد ہوگا عرصت دراز پہلے لہور سے لوگ دبائی جائے کرتے تھے اور جو دبائی جائے کرتا تھا اس کی لاتری لگ جائے کرتی تھی وہ وی سی آر بھی لائے کرتا تھا مختلف چیزیں بھی لائے کرتا تھا بہنوں کے جہیز بھی کٹھے کیا کرتا تھا اب دبائی تو بدل گیا لیکن یہاں کے دہی علاقے اور وہ علاقے جو پسماندگی میں آج بھی ڈوبے ہوئے ہیں ظلہ مظفر گڑ ہو گیا حالانکہ جبکہ وہ بہت اڈوانس علاقہ ہو چکا ہوا لیکن وہاں پہ روزگار کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا اور مختلف قسم کے اسی طرح کی جنوبی پنجاب کے علاقے ہیں جہاں سے لوگ ہجرت کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے اہل خانہ کے لیے لہور آتے ہیں اور مزدوری کرنے کی ایک خواہش رکھتے ہیں لیکن جب وہ لہور آتے ہیں تو ان کا یہ سارے کا سارا بوت اتر جاتا ہے مضامل ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم مضامل موالیکم السلام ورحمت اللہ میں ہعاری لہور آتے ہیں میکنہٌ pal buch یو سات سال ہو گیا آج آپ میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک اپنے کا پ desarrollہ کھولی حقیقت فرants دیکھائیں صاحب مرحلل کرتے ہیں ناظرلی یہ دیکھیں یہ لہور ہے یہ رہے رہے ہیں کیوں لہور سے لوگ لہور ہے کام نہیں ملے گا سام لہور ہم ساکھو پڑ بھی عب سائن کی کام کے ل animوں پر موجود کلتا ہے سات سو مل جاتی ہے کبھی آٹھ سو مل جاتی ہے سات سو آٹھ سو رپیہ بس اور اسی میں کھانا ہے اسی میں ریائش کرنی ہے اور گھر کتنے بہی دیتے ہیں گھر جب ادھر مزوری ہمیں ملتی ہے ہم ادھر ہی کھا جاتے ہیں کچھ بچتے ہیں نہیں دیاری بہت تھوڑی ہے کام آٹھ آٹھ گھنٹے دس دس گھنٹے کام کرتے ہیں آٹھ آٹھ دس گھنٹے کام کر کے چھ سو سات سو آٹھ سو یہ تین فگر ہیں جن میں سے ملے گا کھانا بھی نہیں دیتا کھانا اپنا ہوتا ہے ریائش بھی اپنی ہوتی ہے تو سات سو میں ہم کیا بچائیں گے شادی شد ہے بچے ہیں والدان والدان بھی ہے والے صاحب نہیں ہے والے صاحب نہیں ہے والے صاحب نہیں ہے ہمشیرہ وغیرہ بہن بھائی صاحب یعنی کہ آپ گھر کے واحد کفیل ہیں جب گھر ہی نہیں پیسے بیج پاتے تو گھر والوں کا کیا پرسانے آلو وہی تو بہت ہے جب یہاں سے کچھ بچے گا تو ہم گھر پیجیں گے یہ لون کے ہے جو لے دیتے ہیں یہ لون ہے بروقت ہے یہ بروقت ہر وقت ہر وقت بروقت ملاتے جاؤں ملنا کچھ نہیں ملنا کچھ نہیں کوشش تو کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں تھکا ہرہ ماندہ زندگی سے بیدار ہوا مضمیل آج بروقت ایب کے ساتھ جھٹ گیا ہے کیا کرو گی کتنے پیسے مگوار ہے دس ہزار مگوار ہے تو دس ہزار پہ کتنے واپس کرنے بڑھیں گے پندرہ ہزار پندرہ ہزار واپس کرنے بڑھیں گے یعنی کہ تقریباً پندرہ پرسنٹ اس حکومت کی وجہ سے ہمارا تو بیڑا کر رکھ ہو گیا ہمارا کیا خصور ہے انہوں نے نیلیا نکالی ہوئی ہے ان کی وجہ سے ہمارا کام رکا ہوئے ہے ہمارا کیا خصور ہے اور بھی باتیں آپ سے کرتے ہیں آپ کا نام میرا نام محمد فہد محمد فہد میں ڈی جی خان سے ہوں کیا دبائی سے مجھ کے لہور آگے تھے ہاں جی یہ دبائی سمجھا تھا ہاں جی دبائی سمجھا تھا لیکن ابھی یہاں کی بدبودار سرائیں جہاں پہ آپ رہتے ہیں یہ دبائی میں اسی سرائے ہوتی ہیں لیکن نہیں پتا ہے مجبوری کام کرنا کتنے پیسے دیتے ہیں سرائے کو ستر رویڈ دیتے ہیں ڈیلی کے اور وہاں کے دنیا پہ اسے دنیا کا ہر جرم بھی وہاں بھی ہو رہا ہوتا ہوں کیا کچھ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے زناب ہوتا ہے پیسے نکال کے لے جاتے ہیں موبیلچین کے لے جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے اور یہ ٹھیک تھانا دیتا دربار کے سامنے ہو رہے ہیں کچھ اپکے بھی نہیں ہو رہا اور پولیس کو ہشتر بھی جاتا ہے ائمہ جی پولیس کو بھی پتا ہے سب کچھ پولیس خود کروا رہے ہیں یہ سراو گاؤں میں ایدر ابھی جاؤ نا آپ لنگر لینے جاؤ نا لین میں کھڑے ہو تو جو بھی جیب میں ہوگا نہ نکالا جائے گا وہ پولیس کے چھوڑے میں جو بھی پکڑ ہوگا پولیس والے اس ٹائم تو لے جائیں گے آپ چلے جائیں گے بہر وہ تمہارے سامنے گھومتا ہوگا یہ در واپن ہوں جیب کا درہ ہاں بہر سامنے میں میرے سامنے میں میرا ایڈی کارٹ چھنا گیا سب کچھ میں نے خود پکڑ لیایا جا کے پولیس میں دیا ہے تو ادر سے میں بہر آئی ہوں تو دو منٹ کے بعد وہ بھی آگیا میرے ساتھ پانی ختم پچا بھی نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا آفیار نی کاٹی پچا کی تاستیر یعنی کہ وہ تو پھر پولیس کے مخبر ہوگیا نا پولیس خود کرواتے ہیں یہ کون کرتے کسی کے جورت ہے ہم ہاں جب میں آگے ہاتھ ڈالے سب سے ملاقات ہوئی تھی ہیں جی ایسے جو سب سے ملاقات ہوئی تھی ہیں جی سر میرا ملاقات ہے ابھی میرے ساتھ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں تو کیا کہتے ہیں کہتے ہیں چلو اب اس کو ہم اندر کر رہے ہیں بیٹا آپ جاؤ میں واپس آگئی ہوں ایڈی گارڈ مجھے واپس مل گیا تو پیسے تھے کچھ ملے ہیں کچھ نہیں ملے کتنے ملے میرے پاس تھا کتنے پیسے نکالے تھے پندرہ سو پڑا پڑا گیا تھا پرس میں وہ نکال کے لے گئے تو اس میں کتنے ملے پانچ سو ملے ہزار نہیں ملا ہزار ہزار میں سے پانچ سو جیب کترے گا اور پانچ سو اللہ بہتر جانتا ہے کس کا تو بہن بھائی ہیں ہاں ہیں وہ کہتے ہیں نہیں واپس آجو وہ تو کہتے ہیں کہسے جائیں مجبوری ادھر بھی جا کے تو کھانا پڑتا ہے نا ادھر بھی کمانے کا جو کوئی وہ نہیں ہے مزدوری ادھر ہے نہیں تو کیا کرنے ادھر جا کے برے حالات بھونکے دیارے بہت حالات برے ہیں سراگو میں آپ نے کیوں تجویز کی آپ نے آپ کو رہنا پچاس ہاتھ روپے کی بھی جی جی آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا کچھ ہوتا ہے ٹکے لگتے ہیں منشاعت بکتی ہیں لڑکیاں لے کے آ جاتی ہیں ہر چیز کا پتا ہے کس کو نہیں پتا ہر چیز سب کش ہوتا ہے ہوتا ہے سب کش ہوتا ہے لڑکیاں بھی لے آتے ہیں آن لڑکیاں بھی لے آتے ہیں اوپر ابھی تم کسی طرحاں پہ بھی چھاپا مارو لڑکی تمہیں ضرور موجود ہوگی جس میں بھی جاؤ جس آٹل میں بھی جاؤ اس لڑکی ادھر موجود ہوگی سامنے ہوگی اور پولیس کے سامنے چل رہی ہے سب سب کچھ چل رہا ہے ٹیکس دیتے ہیں نا پولیس کو پیسے دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں فیس تو وہ نیند آجاتی یار اس پدبوں میں بس کیا کرتے ہیں یار مجبوری جو ہے اگر سونا تو ہوتا ہے نا کام کر کے جاتے ہیں ابھی ابھی جانا ہے ہم نے چھ سات بجے جانا ہے کام پہ تو واپس آئیں گے دو تین بجے نیند تو آیا ہوگا جاؤ فرات کو تین بجے ہاں وقت رات کو تین بجے جب آئیں گے تو گر کر سو جائیں گے ہاں گر کر سو جائیں گی، زیاری بات جب نیند آجاتا پہ تو بندہ انسان ہے پہربالوں سے کیسے بات ہوتی ہے موبیل ہے رب بات ہوجاتی ہے کوئی ٹچ موبائل نہیں کوئی کچھ نہیں بڑا بائل میرا اپنا ہے کپنا اس کے اوپر ویڈیو کال ہو جاتا ہے بات ہو جاتا ہے تو وہاں پہ کمانگیتر بگر ابھی ہوگی ہاں کمانگیتر بھی ہے اس سے بھی ہو جاتی بات وہ کہتی تھی ہوگی بلما واپس آجاؤ نہیں کہتا ہے لیکن کیا کریں مجبوری ہے میں تیرے سنگ کیسے چلوں سجنا تو سمندر ہے میں ساحلوں کی ہوا تو یہ دبائی میں آئے تھے دبائی کھومنے کے لیے آئے تھے دونوں مضمل اور فہد یہ دونوں کے دونوں ہیرے کتنے خوبصورت ہیں جوان ہیں ان کی ہائٹ دیکھیں ان کے ماشاءاللہ مسلس دیکھیں ان کے چہرے دیکھیں یہ اگزاست ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے جس گندی جگہ کے اوپر یہ اپنے رہائش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر دنیا کا ہر گناہ ہوتا ہے تباہ ہو کے جائیں گے تباہ تو ہم ہو گئے ہیں ایسی حکومت آئی ہے ہم کوئی بچے ہر بندہ تباہ ہو گئے ہیں مزدوری تو آپ کو عام لوگوں نے دینی ہے حکومت دین تو نہیں دینی ان کو یہ پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھانی ہے ہر چیز کی قیمت بڑھانی ہے مزدوروں کی مزدوری نہیں بڑھانی ان کی مزدوروں کی مزدوری وہیں پہ کھڑی ہوئی ہے پانچ سو سات سو اس کی آگے نہیں بڑی ابھی سگرٹ دیکھو ساڑھے پانچ سو کا ہو گیا کدھر سے لے تو یہ تو اچھا نہیں ہو گیا کہ آپ سگرٹ چھوڑ دیں میں تو کہتا ہوں اللہ کرے ادار کا ہو جائے پانچ سو کا ہو گیا اوپر جائے تو یہ نشایی لوگوں سے جان چھوڑ جائے ہماری ہم بھی نہیں پیا کریں گے ہم بھی خود پیتے ہیں لیکن نہیں پیا کریں گے پیتے ہیں نشا کرتے ہیں نشا کوئی بھی نکاتے سگرٹ سادہ پیتے ہیں سادہ سگرٹ پیتے ہیں وہ بھی ان بندہ پریشانی دے بھی دو کاشویں نہ لائے اور بیگم تو یاد آتی ہوگی ہے بیگم تو بہت یاد آتی ہے آتی ہے کوئی لگتے تم لوگوں کا مستقبل ہے لہون مستقبل کیا ہوگا ہے کچھ بھی نہیں یاری سمر میں گہر ہے زندگی ابھی تو پوری لائف پڑی ہے کیا لائف پڑی ہوئی ہے ہماری تو ادھر دادا صاحب سامنے بیٹھے ہیں کیا لائف ہے اب ہمیں بتاو ہمارے جیب میں کیا ہے تلاشی لے لو کچھ بھی نہیں ہماری کیا زندگی ہے اس کے بغیر کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ نہ مجبور ہے نہ کوئی کاروبار ہے سوچ سوچ کے پڑے لکھئے ہیں ہاں پڑے لکھو میٹرک تلیم ہے میری میٹرک کیا ہوا ہے تو کسی پولیس میں برتی ہو جاؤ ڈبل ون ڈبل ٹو میں برتی ہو جاؤ سٹیشن پہ برتی ہو جاؤ یہ کروڑوں اور روبر پہ کتنے ہائیں تو دے رہے ہیں سر اس میں رشوت لیتے ہیں مام لوگ گریب کدھے سے لائیں رشوت ایک ماجوے ہی دو ہائیوں میں گزے ہوئے ہیں کہ جناب نے کھوتا بھی نہیں رکھا ہوا ہاں جی اور آپ کے ہاں کوئی بیس نہیں نہیں سر کوئی بیس بس ہم یہی کہنا چاہوں گا کہ جو آج کل کی جو حکومت ہے انہوں نے اس حکومت نے ہمارے جیسے مزور بنوں کو برباد کر دی ہے پورے پاکستان کا ستیا ناش کر دی ہے ایسی حکومت ہونی نہیں چاہیے بینوں کی شادییں کرنی ہے کرنی ہے تو سافزار کرنی نہیں ہے بغیر جیس کے ہو جائیں گی نہیں ہوں گی بغیر جیس کے ایسی حکومت میں جب چورییں کار کے پورے کار دیں گے لوگ لات اپنے گار کے زہر اسی بات ہے مزدوری آیا نہیں تو چورییں ہی کریں گے اور کچھ بھی نہیں بچا ہوا اس فرسٹریشن کو اور اس نکتے کو ذرا غور سے بھاپ لیجئے ناظرین کہ فہد ایک نہایتی خوبصورت اور پوزیٹیف منڈیڈ آدمی ہے لیکن اس کا ذہن گھر کی تنگ دستی کہاں پہ لے کے جا رہی ہے اسے کس نہج پہ کھڑے کرے گی اسے کس مقام پہ لے جائے گی اس کی کلائیوں میں آنے والے وقتوں میں صرف گھر کو پورا کرنی کی خواہش اور اپنے پیٹ کی آگ بجانے کے چکر میں کہیں ہتھکڑیاں تو نہیں ہوں گی کیا یہ تب اس کے اوپر حرام اور حلال کا اصول قائم ہوگا جب قہد پڑ جائے گا میں بڑا پریشان ہوتا ہوں کبھی سوچتا ہوں تو میرے رونکڈے کڑے ہو جاتے ہیں کہ کون ایسا شخص ہے جو اپنے ماں کے پیٹ میں سے جرمدار بن کے نکلتا ہے حالہ تو واقعات مشکلیں عذیتیں گھر کی تنگیاں افسردگیاں خواہشات کا حصول نہ پورا ہونا اور زخم کھائے ہوئے یہ نوجوان یا تو کہیں خودکشی کر کے مر جاتے ہیں تو یا پھر کسی بہت بڑے جرم کا ڈرتے ڈرتے حصہ بن جاتے ہیں رات و رات امیر بننے کے چکر میں اگر کسی کو دو وقت کی سکی روٹی ملتی ہو تو کیا وہ جرم کی جانب سوچے گا فہد کی اس بات نے نہ ہی میرے جسم میں بگلیاں کڑکا دی ہیں بلکہ آپ سچ پوچھیں تو میرے کلیجے کو بھی سکیڑ کے رکھ دیا ہے ان نوجوانوں کے لیے کئی اچھا روزگار کوئی مواقع کوئی مواقع کوئی راہ کون تلاش کرے گا یہ آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ